اسلام علیکم ناظرین آپ سبھی دوستوں کو ہم کائٹ ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں دوستو کیاڈ ڈرامے میں آپ نے اب تک دیکھا کہ کس طرح آشیر کے سامنے ساری سچائی آ چکی ہے کیونکہ اس نے ادن کی ڈائری پڑھ لی ہے اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ڈائری پہلے کہاں تھی اور ادن کی دوست پہلے کہاں تھی جن کو ادن اور ریحام کی ساری سچائی کا علم تھا جان بوجھ کا ڈراما لمبا کیا جا رہا ہے بیچاری ریحام پر اتنے ظلم ڈھائے گئے پولیس والے بھی نکارہ موبائل قبضے میں کیا تھا تو موبائل میں تو لکھا ہوا تھا کہ ادن اپنی ڈائری میں سب کچھ لکھتا ہے وہی میسیج پڑھ کر تو آشیر ڈائری تک پہنچا ہے اپنی دوست کو فون کر کے ان کی منٹیں کرتا ہے کہ مجھ سے بات کرو اور سیدھا ان دونوں کے گھر پہنچ جاتا ہے ان کے سامنے کھڑا ہو کر پوچھے گا کہ ہاں بھائی تم لوگوں کے دل میں چور ہے اسی وجہ سے فون نہیں اٹھا رہے تھے خیر جو بھی ہے خوشی اس بات کی ہے کہ آشیر صاحب نے آخر اپنی غلطیوں پر ریحام کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی آشیر کی اس تبدیلی پر جہاں ریحام حیران اور پریشاند ہے وہیں دوسری طرف آشیر کی مامی یہ سب سن لیتی ہے اور آ کر اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ پلٹ گئی ہے بازی آشیر نے ماف کر دیا ہے اس میں آپ سے کہہ بھی رہی تھی کہ آپا کو سچ بتا دیں لیکن اکلمان تو آپ ہی ہیں ہم تم دونوں ماں بیٹی بے وکوف ہی ہیں اتنی تیز ترار چھتر باز عورت بھی بے وکوف ہوتی ہے کیا اور ان سے کہتی ہیں کہ اور کتنا انتظار کریں جب تک آپاں بھی اسے نہ اپنا لیں جواب میں ان کے شوہر نامراد کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونے دوں گا میں آگے آپ دیکھیں گے کہ وہ اب ایسی بازی چلنے جا رہی ہے جس بازی کا انہوں نے پہلے سے ہی سوچ رکھا ہوا تھا مجھے لگتا ہے کہ وہ آپاں سے آشیر اور فرہ کی شادی کی طریق مانگ لیتے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ آشیر اور فرہ سے کبھی شادی نہیں کرے گا وہ پھر بھی اپنی بیٹی کو دعو پر لگا رہے ہیں کہ آشیر اس سے شادی سے انکار نہ کرے اور وہ آپاں کے سامنے اس کی اصلیت بیان کریں اسی وجہ سے دفتر واپس آتے آشیر کو خوشخبری سنانے لگتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ یہی خوشخبری ہوگی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ریحام کو غائب کروا دیں اور خوشخبری سنا دیں گے کہ ریحام جا چکی ہے اس طرح ڈراما مزید لمبا ہوگا کہ آشیر پاگلوں کی طرح ریحام کو ڈھونڈے گا اور ادھر اس کا مامو اپنی بہن کے کان بھر کر ماں کے بیٹے سے بدزن کر دے گا دوستوز یہی تھا قائد ڈرامے کا 22 نمبر اپیسوڈ امید کرتا ہوں آپ سبھی دوستوں کو یہ پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آتی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے اور نیچے کمینٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کا لیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ نین کے بعد